موسیقی انسانی دماغ کے بارے میں صرف ایک چیز نشت ہے اور وہ ہے اس کی انشتتہ اچھا اور سوارت انسان کی سوچ کو کس حد تک گرا سکتی ہے اس کی کلپنا کرپانا بھی اسمبھف ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کے دماغ کو غلط کام جرم کرنے کے لئے اکساتی ہے یہ کہہ پانا مشکل ہے ہاں سب صحیح بولے آپ پرتاب راو میرے سے کرزہ لیا تھا لیکن اس میں کیا یہ تو میرا دھندہ ہے جیسے ابی جیت باگ مانے اسے بھی کرزہ دیا تھا نا تم نے آپ اس کے کرزے کو پرتاب راو کے کرزے سے جوڑ کر کیا کھچڑی پکا رہے ہو کھچڑی کو میں سمجھتو آگئے ہو بس ناٹا کر رہے ہو کیپ چپ چلو ہمارے ساتھ پردیپ جان رکھ یہ تو ہوں ہاں میں نے دھمکی دی تھی میڈا پر وہ دھمکی نہیں تھی بس باتشیت ہمارے بھی باتشیت کرنے کے طریقے سے تو اچھے سا واقف ہوگا کو نا کافی بار اندر جو گیا ہے میڈم باتا تو رہا ہوں آرتی وینیت سے بہت پیار کرتے تھے وینیت بھی اس کو پسند کرتا تھا اللہ نکیتا کی وجہ سے چھپا رہا تھا نکیتا بھی کم نہیں تھی میڈم وینیت کو کبزے میں کر کے رکھا تھا اس نے پسایا تھا اس کو دیکھ میرے کو بلکل پسند نہیں ہے کہ تو ایک سائیڈ میں میری بہن کے ساتھ لائکنگ لائکنگ کھیلے اور دوسری سائیڈ میں وہ نکیتا کے ساتھ چکر شلا ہے کنال بھی سمجھ نہیں میں نے نکیتا کو کمیٹ کیا ہے اے پٹ ہو گیا ابھی وہ دیکھ میری بہن آرتی تیرے سے بہت پیار کرتی اس کا دل نہیں دکھنے اور نکیتا کو کیسے باہر کرنا یہ اب تو دیکھ آستے تیرہ سارا لائکن میری بہن کے لیے رہے گا سمجھا اور اگر ایسا نہیں ہوا نا تو میرے کو بہت برا لگے اور تیرے کو معلوم ہے میرے کو برا لگے گا تو میں کیا کروں گا میڈم پیار کا معاملہ تھا اس لیے پیار سی نپٹایا تھا تو چندہ مت کر ہم بھی در سے پیار سی پوچھیں بچ اتنا دھیان لگنا ہمیں برا نہ لگ جائے میں کوش سمجھا نہیں پردیم تم کیا کہنا چاہتے ہیں ارے پولیس جادہ باؤ کو اٹھا کے لیے گئے یہ پوچھتاش کرنے کے لیے لیکن کیوں تمہارے لڑکی کی کیس میں پرتاب بھاؤ تم کو چلنا پڑے گا سمجھانا پڑے گا ان لوگوں کو ہاں صاحب دیکھا میرے اس آدمی کو یہاں نہیں یہاں نہیں میرے پیچھے پیچھے ہاں پیچھے ہاں ستائیس اپریم کو امید کو جو فون آیا تھا اس کے بارے میں جانتے ہوں جی صاحب میں اس ٹائم دکان پہ ہی تھا امید بھاؤ کے ساتھ میری بہن یہ کب پیدا ہوگئی میرے کوئی بہن ہے ہی نہیں ہلو ہلو آجی ہی بات نہیں ہے کچھ بھی بکواس کیے جائے اے دینیش ایک آم پر تھوک کاؤنٹر سوال میں آتا ہوں جی بھاؤ پھر امید بھاؤ تھوڑی دے بعد وہاں سے باہر چلے گئے تھے بس اس کے آگے میں نے کچھ نہیں سنا ساپ کیا وہ فون اس ہسٹری شیٹر کچھ اور قدم نہیں کیا تھا امید کسی سے بات ہوئی تھی امید بھائی آپ کا کام ہو گیا ابھی لڑکی آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے دینیش تم ایک لوتے آدمی ہو جس نے امید کو کچھ اور قدم کے ساتھ ملتے جلتے دیکھا تھا امید کی پلاننگ کے بارے میں اور کیا جانتے ہو صاحب میرے کچھ جو کچھ بھی معلوم تھے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا پر صاحب آپ کو میرے کو سرچھا دینی ہوگی صاحب امید بھاؤ بہت خطا ناک آدمی ہے صاحب اس کو یہ سب معلوم پڑے گا گبراؤ مندریش تمہیں کچھ نہیں ہوگا مہتے مانے میں نے ماں مولی سر پولیس کو فون کر دیا ہے ابھی نکلو امید بھاؤ کو اٹھا کے لاؤ جی سر امید بھاؤے نکتہ آپ نے کا کزن اسے پولیس نے ہراست میں لے لیا تھا انہیں شک تھا کہ اس بھیانک واردات میں اس کا ہاتھ ہے کیونکہ ہسٹری شیٹر کشور قدم جس پر پولیس کو شک تھا اس جرم کو انجام دینے کے لیے انویسٹیگیشن میں امید کے ساتھ اس کے سمبند سامنے آئے تھے دوسری طرف آرتی تامے گا بھائی کنال سامند بھی نکتہ کی کیس میں سندگ تھا اور ساتھی ساتھ پولیس کو ساہوکار وکرم جادب پر بھی گہرا شک تھا آرتی ہے تمہارے کزن کنال سامند کی فون لوکیشن جس میں صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ 27 اپریل کو یہ اسی ایریا میں تھا جہاں سے ہمیں نکتہ کی لاش ملی ہاں تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا مادم میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ سکتا میں وہاں سے نکلا ہوں لیکن اب ساتھ رہاں اتنا بڑا بھی شہر نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ سے نکلنا بڑی بات ہے اب میں وہ دین وہ ٹائم ادھر سے کراس کیا اور ادھر ہی نکیتہ کے ساتھ کچھ ہوا تو آپ میرے کو فسا ہوگے مطلب کی بارتی اس نے تجھے پہلے سے کھا دیا تھا کہ پکڑے گئے تو پولیس کے سامنے یہی بولنا ہے مادم اگر اس نے اتنی سمارٹ پلاننگ کی ہے جو آپ بتا رہے تو آپ یہ بھی بتائیے کہ سیم ٹائم پہ یہ اتنا بیوکو کیسے ہو سکتا ہے کہ کرائن کے جگہ پہ یہ اپنا فون لے کے جائے گا دیکھیں مادم آپ کو پتا چلا کہ میں نے وینیت کو دھمکی دی تھی لیکن یہ بات تو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہاں میں نے کیا اور اس کے بعد بھی مجھے کچھ ایسا کرنا ہوتا تو میں ایسا تھوڑے نہ کرتا جس سے آپ کو کوئی ثبوت ملے اور آپ مجھے سیدھا پکڑ لے نہیں کنال تو ہر چیز میں فیل ہوا ہے تو نے نیکیتا کے مردہ کو سوسائیٹ دکھانے کی کوشش کی ہے جس میں تو کامیاب نہیں ہوا ہے تو اس میں بھی فیل ہی ہوا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں میڈا ماں نیکیتا میرے کو جانتی تھی تو وہ میرے ساتھ کدھر بھی آتی کیا اور وہ بھی تب جبکی اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے وینیت کو دھمکایا تھا یہ سچ بول رہا ہے دھمکی والی بات کو لیکی نیکیتا نے مجھ سے جھگڑا بھی کیا تھا آرتی جب تیرے ڈوڑے ڈالنے سے کچھ نہیں ہو پایا تو تو نے اپنے لچے لفنگے بھائی کو بیزیا وینیت کو دھمکانے کے لئے تو مجھ سے سوال کر رہی ہے خود کو دیکھا ہے تونے جب تو وینیت کو روک نہیں پائی میرے پاس آنے سے اس کو بلیک میل کرنے لگی دیکھ آرتی مجھے اسے بلیک میل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تجھے پسند ہی نہیں کرتا ہے اچھا مجھے پتا ہے مجھے پرائیوٹ میسجز کرتا ہے آرتی وینیت میرا بوئی فرنڈ ہے وہ تیرے اس جان میں کبھی نہیں فسے گا تو بہتر یہ ہی ہوگا تو اپنے یہ ڈوڑے کسی اور پہ ڈال شاید کوئی فس جائے اگر وہ تجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے تو اتنا ڈر کیوں رہی ہے کہ وہ تجھے شکی میرے پاس آئے گا وینیت میرا ہے اور اس سب مجھ سے پیار کرتا ہے یہ ساری بکواسنا تو اپنے دماغ سے نکال دے کہ تیرے اس چھچوڑے بھائی کو وینیت کو دھمکانے کے لیے بیجے گا اور وہ تیرا ہو جائے گا کیونکہ یہ سب کر کے بھی تو دیکھ چکے بڑی طریقے سے ہار گئی ہے تو ایک لوزر ہے اور لوزر ہی رہے گی سمجھیں دور رہے وینیت سے میں نے کنال سے صرف ہیلپ پانگی تھی اور اس ہلپ کا مطلب کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا میرا اور نکیتا کا کھللا جگڑا تھا سب کے ساپنے تھا ہم چھپکے نہیں لڑ رہے تھے اور اس کے لئے میں نکیتا کے ساتھ ایسا کچھ کروں گی میڈم میری ہسٹری ہے میں جوہ کھلتا ہوں پاکٹ مارتا ہوں لیکن ریپ جیسے گندی ارکت میں نے کبھی نہیں کی اور نہیں میں نے کسی کا مرڈر کیا میں جانتا ہوں میڈم آپ میرے پر بھروسہ نہیں کرو گی پر کیا نکیتا میرے پر بھروسہ کرتی وہ میرے ساتھ ایسے ہی آ جاتی گیا اور میں اس کے ساتھ ایسا سب کچھ کرتا تو وہ چکتی چلاتی بھی نہیں پناہ نکیتا کا فون کا ہے میڈم ہمارے پاس ثبوت ہے اس سکتائی سے اپریل کو جب نکیتا کا ریپ اور مرڈر ہوا تھا تو کرائیم سین کی آس پاس ہی تھا اس دن میں کسی کام سے وہاں گیا ہوں گا پر میں نکیتا کو نہیں ملا میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا یہ ایک لفٹ رائیگل تھا جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف تھے دشمن تھے ہم ایک دوسرے کے جھگڑا کرتے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیکن پھر بھی میں کونال کو نکیتا کی پیچھے نہیں بھیجوں گی اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ جھوٹ ہے آرتی سچ یہ ہے کہ تُو نے اس گنڈے کو بھیجا تھا وینیت کو دھمکانے کے لئے کہ یہ نکیتا سے دور ہے لیکن ایسا ہوا نہیں سچ یہ ہے کہ نکیتا اب زندہ نہیں ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہ گنڈا کئی بار گیا تو س دھمکانے کے لئے سچ یہ ہے کہ نکیتا زندہ نہیں یہ بتانے کے لئے کہ اس کا ریپ اور مرڈر اسی کو نال نہیں کیا ہے اور ان سب کے باوجود تیری ساری دلیلیں جھوکی ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب یہ سب ہوا تھا تُو کرائیم سین کے پاس تھا تم دونوں سے بہت پیار سے بات کر لیے میں نے تم دونوں کو پیار کی بھاشت پچھ نہیں رہی مویتے ڈال اس کو جیل میں اور تپ تک کون جب تک سچ باہر نہیں آ جاتا ہے ارے مرد میری بات تو سنیے اگر ہم ہم وکرم جادب سے پوچھتاچ کر رہا ہے تو اس میں آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ میری پریشان ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں صاحب ماں پھر آکے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں صاحب کہ میں نے جادو بھاو سے کرزہ لیا تھا اور اپنی بیٹی کو اس کے عوض بھیجاتا تھا تاکہ یہ کرزہ ماف ہو جائے ہم نے تو ایسا نہیں کہا تو پھر اور کیا پوچھیں گے وکرم بھاو سے آپ میری چچیری بہن کے بیٹے امید کے خلاف ہم نہ تو امید بھاو کو بخشیں گے نہ ہی وکرم جادب کو پھر چاہے آپ خود نکتہ کی پتا آکے ہمیں یہ کیوں نہ کہیں کہ ہمیں کس سے پوچھتاچ کرنی ہے اور کس سے نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک باپ نے خود اپنی بیٹی کو اس آدمی کے پاس پھر چاہتا جس سے اس نے کرزہ لیا تھا پرطاب راو جی ہم کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں لیکن آپ جس طریقے سے زور دے کر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں وکرم جادب سے پوچھتاچ نہیں کرنی چاہیے اس سے کچھ چیزوں پر شک ہو رہا ہے آپ کے لئے بہتر ہوگا ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے موسیقی 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 بیاز بھی نہیں دے پا رہی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا اور جب یہ نہیں ٹوٹا تو ہم نے اس کے رائٹ ہینڈ پردیپ کو توڑا ایک آدمی اور ایک عورت نے سوسائیڈ کیا پردیپ اور تو جانتا ہے کہ یہ سب تیرے اس جادو باؤ کے اشارے پر ہوا ہے دیکھ وہ تو جیل میں جائے گا اگر تُو نہیں بولا تو تُو بھی جیل جائے گا سچ کو روال کا بہنی خود ادھر آئی تا صاحب نے خالی عبجید باؤ کو بولا تھا عبجید باؤ نے خدا عالکا بہنی کو ادھر بھی جاتا تھا جادو باؤ ان کے گھر کا قیمت ابھی کچھ چودہ پندرہ لاکھ ہوگا اتنے میں ہو جائے گا باؤ میں ہاتھ جھوڑتا باؤ ایسا مت کرو باؤ سر سے چھت بات چھنو باؤ میں سارا پیسے دے دوں گا باؤ تُو خالی بولتا ہے لٹاتا نہیں شروع میں خالی چار مہینہ تُو بیاج بھر ہے اس کے بعد ہر بار تُو آتا ہے خالی زبان دے کر چلا جاتا ہے ابھی کیا کرے گا تیرا خالی زبان کا میں جیسے جیسے ہوگا پیسے دے دوں گا باؤ ٹھیک ہے اب اگر تُو یہ زبان اور دعائی دینے کی بات چھوڑ کر کچھ اور دینے کی بات کرے تو میں تیرا تھوڑا بہت بیاس تھوڑا بہت کیوں بہت سارا پیسہ بھی ماف کر سکتا ہوں جادو باؤ نے خالی پر پوجین دیا تھا کوئی جبردستی نہیں کی تھی پرپوزل نہیں کہتے اسے اسے کہتے ہیں مجبوری کا فائدہ اٹھانا سمجھا جس دن تیرے سیٹ نے الکا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا اسی دن الکا اور اس کے پتی ابھی جیت نے سوسائٹ کر لیا تھا پارے گر تمہیں کلگتے ہیں نیکیتہ کی قسم بھی یہی ہوا ہو اس وکرم جادو انہیں نیکیتہ کے باپ کو پرپوزل دیا ہو وکرم نے نیکیتہ کے ساتھ زبردستی کی اور ہنڈڈ پرسنٹ یہی ہوا ہو نہیں تو ایک سیدھی سادھی پڑھنے لکھنے والی لڑکی جس کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بھلا اچانک سوسائٹ کیوں کرے گی پتہ نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سوسائٹ نہیں مرڈر پھر بول نہیں سکتا مگر یہ کنفرم ہے کہ یہ آدمی عورتوں کے معاملے میں گھٹیا ہے صاحب میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا پر ابھی جیت اور الکا کے بعد آئی شپت میں نے سکھ کچھ نہیں کیا اور اوپر سے جب میرے کو پتا چلا کہ پرتاو راو کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو میں نے سامنے سے خود جا کر اس کا کرزہ ماف کیا تو تو اب دھرماتما بن گیا ہے جو سامنے سے جا کے ماف کیا نہیں نہیں صاحب میں دھرماتما نہیں بنا ساں میں ڈر گیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ پرتاو راو کے لڑکی نے سوسائٹ کی کر کے تو میری حالت ٹائٹ ہوتے میں سمجھ گیا کہ لے دیکھے پرتاو را کے کرجے کی بات سامنے آئے گی تو میری بھی حسٹی کھل جائے گی اس لئے صاحب میں سچ بول رہا ہوں میں نے سچے من سے اس کا کرزہ ماف کیا سالے پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرے گا پھر کرزہ ماف کرنے کا ناٹک کرے گا نہیں صاحب میں نے کچھ نہیں یہ کیا صاحب آپ بیکار میں میرے پیچھے پڑھ کے اصلی مجریم کو کھلا چھوڑ رہا ہوں آئی شپت میں بول رہا ہوں صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا سچن اس کے رائٹ ہینڈ پردیپ کو اٹھاؤ اس کیس میں بھی وہی ٹوٹے گا ابھیت سے دھلائی کرو اس کی لیکن صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں یہ وکرم انوارڈ ہے علکہ واغ مارے کیس میں وکرم نے علکہ کا یوز کیا اور اس کے بعد علکہ اور اس کے پتے نے سوسائیڈ کیا لیکن صاحب میں جانتا ہوں تو میں لگتا ہوں یہ سوسائیڈ نہیں مرڈر ہے لیکن اگر کوئی اس کیس کو سوسائیڈ کی شکل دے کر مرڈر کو چھپا سکتا ہے تو سوسائٹ کو کور اپ کرنے کے لیے کوئی اس کیس کو مرڈر کی شکل بھی دے سکتا ہے یہ جادہ بہت گھٹیا انسان ہے بیاج کم کرنے کے نام پر اب جیت واگ مارے کو اس کی بیوی کو اپنے پاس بلانے کا پرپوزل دے سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے ایسے واہیات انسانوں کی فطرت کبھی جاتی نہیں اسے لگا ہی نہیں ہوگا کہ نکتہ سوسائٹ کر سکتی ہے اسے کیا نکتہ کے باپ کو بھی نہیں لگاؤ شیوام باہر والے لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں سوالگ پر مالتی شیوام تم لوگ مجھ سے ایسے گھٹیا سوال کئیسے کر سکتے ہو کہ میں نے نکیتا کو چاہتا ہوں کے باز بھیجا تھا تم کو لگتا ہے کہ میں ایسے کروں اور آپ کو کیا لگتا ہے تائی سوسائٹ کیوں کرے گی اس آرٹی کی وجہ سے اس نے سوسائٹ نہیں کیا یہ سب اس کمی نے امید بھانے نے کیا ہے اس نے پولیس کو جھوڑ بولا ہے کہ اس کو گمنام فون آیا تھا یہ سب اس ہسٹری شیٹر کی شور قدم نے کیا ہے پولیس اس کی شور قدم کو پکڑ نہیں پا رہی ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وکرم کی پلی چڑھانا چاہتی ہے بتائیے اب آپ کیوں نے آپ بتانے آئے بتانے نہیں پوچھنا ہے آپ آپ نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وکرم جادہ آپ سے ملنے آئے تھا اور آپ دونوں کی بچ میں ڈیل ہوئی تھا میں تم لوگوں کا خیال رکھے گا تیرا بھی شیوام کا بھی سمجھ لیا نا آپ تیرے کو کوئی بھی پیسہ واپس دینے کا ضرور نہیں ہے میں تیرا سارا کرزا ماف کر رہا ہوں میں تیرا دکھ سمجھ سکتا ہوں تو اگر وہ کھوچ چل کے میرے پاس آیا اور بولا کہ تیرا کرزا ماف تو اس کا مطلب آپ یہ نکالیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے پاس بھیجاتا ہم صرف اپنا کام کر رہے ہیں آپ کی بیٹی کے موت کے بعد یہ وکرم جادہ جیسا گھٹیا آدمی اچھانا کتنا سنت کیسے بن گیا مجھے نہیں پتا نہیں پتا مجھے میرے یہ حالت ٹیک نہیں تھی اس لئے میں پوچھ بھی نہیں پایا اس کا بیاش ٹائم پہ دیا ہے میں نے چاکہ پوچھ لے اس کو وکرم جادہ جو ہوگا سو ہوگا آپ کی ہمت کیسے میرے بارے میں ایسا سوچنے کی کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے یہ سب اس آمیس کو بچھانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں آپ کتاب ایسا کھلایا ہے اس نے یہ سب کیس گھومانے کے لیے اور سوسائیڈ بول کے کیس بند کرنے کے لیے کتاب ایسا دیا ہے اس نے ایک کال کے آگیا میرے فون پہ آپ لوگ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے جیسے مردر میں نے کیا کشور قدم کا ہے کون کشور قدم کشور قدم کی اوکات نہیں تیری ہم میں پتا ہے وہ گمنام آدمی کا فون نہیں تھا کنال پولیس نے میرے پیچھے اپنے لوگ لگا رکھے میرے ہر مومنٹ پہ نظر رکھ رہے میرے فون ریکارڈز تک نکل با رہے ہیں تیرے کو کیا لگا رہتی تیرے سے کچھ سوال نہیں پوچھے گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نکیتا کے ساتھ یہ جھگڑا اس کے موت پہ خاتم ہوگا تو میرے پہ الزام ڈال رہی ہے کیا دیکھ پولیس کو میرے اوپر پہلے سے شک ہے تو کیوں یہ سب بول کر ان کا شک گہرا کر رہی ہے اور تو تو وہاں پہ کرنے کیا گیا تھا جب پہ نکیتا کی باڈی ملی تھی کہیں تو نے تو نہیں واہ واہ آرتی صحیح کر رہی ہے پر یاد رکھ اگر تو یہ سب میرے پر تھوپے گی نا تو تو بھی میرے ساتھ گھرے میں میں سمجھ گیا تو کتنی سیلپیش ہے تو نے بینیت کے لیے میرا یوز کیا اور اب جب نکیتا مر گئی تو خود کو بچانے کے لیے مجھے بلی کا بخرا بنا رہی ہے ایک بات یاد رکھ اگر تو مجھے فسائے گی نا تو تو بھی نہیں بچے گی پچھلی بار تو بچ گیا تھا اس بار نہیں بچے گا میں سچ بہ رہا ہوں تری لاش تک نہیں ملے گی جب میں نے پچھلی بار سب سچ بتا دیا بھاو نے کیا کیا تو ابھی میں جھوٹ کے ہو لوں گا صاحب سب سے سب وہ لڑکی ادھر اگر آئے دی ہوگا اور بھاو نے اس کے ساتھ کچھ کیا بھی ہوگا تو میرے کو نہیں معلوم سا تیرے بھاو نے پرتاب راو کا کرزہ کیوں معاف کیا وہ بھی نکیتا کے مرنے کے بعد جتنا مجھے معلوم ہے بھاو لڑکی کے مرنے کے بعد بہت بہت ڈر گیا تھا اس کو وہ الکا واق مارے والا معاملہ یاد آگیا تھا ابھی اگر بھاو اور پرتاب راو کسی کھوپچے میں کوئی ڈیل کی ہوگے تو میرے کو نہیں معلوم سا نکیتا کا فون کھا ہے نہیں پتہ صاحب نکیتا ادھر میرے سامنے نہیں آئی سا آئی ہوتی تمہیں بھوکٹ میں اتنا مار کھاتا جھوٹ بولتا وہ بھی بھاو کو بچانے کے لیے یہ دکان میں کام کرنے والے دینش کو کھڑا کرو تیرے سامنے بلاؤ اسے وہ بھی بولے گا اور تیرے کال ریکارڈز بھی یہی بولیں گے کہ تیری کشور قدم سے باتچیت ہوئی تھی میں مانتا ہوں کہ کشور سے میری بات اسے باتچیت نہیں اسے ساجش کہتا ہے جو تنہیں کشور کے ساتھ ملکے کی تھی کہ پہلے نکیتا ریپ کرنا اور پیر سے پیر سے لٹکا دینا بول یہی بلاننگ کی تھینا تنہیں نہیں سر سر میں نے کشور قدم کو آئر کیا تھا صرف پرتاب ماما کو دھمکانے کیلئی تاکہ وہ میری زمین ان مجھے واپس کر دے اور جو کیس کوٹ میں چل رہا ہے وہ کیس کوٹ کے باہر ہی ختم ہو جائے کیس تو بہت نمبا چلے گا اور بہت بھار ہی بڑے گا تجھ میں صرف دھمکی دینے کے لئے ہائر کیا تھا اسے تو پرتاب راو کو دھمکی دی اس نے سر مجھے نہیں پتا کی کام کیا کیا لیکن نکیتا کو نقصان پہنچانے جیسی کوئی بات نہیں باؤ خالی دھمکی دینے سے کچھ نہیں ہوگا ان کو معلوم ہو جائے گا دھمکی تم دلوائے پہلے سے کتنا لچہ ہے تم لوگا معلوم نہیں ہے تم کو اب لیکن ایسا کچھ اور نہیں کرنے کا ہے صرف دھمکی دینا ہے صرف دھمکی تبھی بولے نا اس کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے دونوں میں سے کسی ایک کو ارے نہیں ایسا کچھ نہیں کرانا ہے ٹھیک ہے پھر خالی دھمکی کا اکلاک لگے گا پچاس ایڈوانس اور ایک بار دھمکی دینے سے کچھ نہیں ہوگا کم سے کم تین چار بار دینے پڑے گی تب جا کے اثر ہوگا ٹھیک ہے ایئرہ ایڈوانس اور یاد رہاں صرف دھمکی دینے صرف دھمکی کشور کو دھمکی دینے سر مجھے نہیں پتا کہاں ہوں تُنہیں نکیتا کو اس لئے ٹارگیٹ کیا تھا کہ تُنہیں اسے سیٹلمنٹ کروانے کے لئے فون کیا تھا پر اس نے تجھے اُلٹا سنا دیا نہیں سر میں نے ایسا خوش بھی نہیں کروایا اور کشور کو صرف میں نے زبانی دھمکی دینے لئے کیلئے کیا تھا اور تجھے کھلے گا وہ اتنا دودھ کا دولا ہے کہ تُو جتنا کہے گا وہ تو نہیں کرے گا صالح ریپ کی ہسٹری ہے اس کی کشور کلم کا فون کب سے بند ہے جب سے جب سے جب سے کیا جب سے نکیتا کے نمبر سے میرے نمبر پر فون آیا تھا تب سے اس کا نمبر بند ہے تجھے اُس دن فون کشور نے کیا تھا اپنے فون کی بجائے نکیتا کے فون سے اُلٹا تجھے ٹو بھی بینا گیا ہو اے نا تجھے بھی اُس دن ایک منٹ کے لئے ایسا ہی لگا تھا کہ کہیں کشور نے کوئی الگ کانٹ تو نہیں کر دیا لیکن میں سچ کہنا اسے اُس دن فون پر کشور نہیں تھا اجی بات نہیں ہے کچھ بھی بکواس کیا جانا مجھے بات میں تھنکا کہ کہیں کشور نے مجھے پھاسانے کی کوئی چال تو نہیں چل دی سر میں بہت گھبرا گیا تھا میں نے کشور کو فون کی اس کا فون بند آرہا سر آج تک بند ہے تو تُو اسی تائم سمجھ گیا تھا کہ بہن مطلب نہیں کیتا اور کشور نے ہنڈر پرسنٹ اس کے ساتھ کچھ کیا ہے اُس دن کشور کو صرف میں نے دھمکی دینے کے لئے کہا تھا اور کچھ نہیں اور جو فون پر آواز تھی سر وہ کشور کی نہیں تھی سر میں سچ کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اُس سمیہ تک سارے نمبر میرے موبائل میں ٹرانسفر نہیں ہوئے تھے اور کشور کو صرف میں نے دھمکی دینے کے لئے پیسے دیئے تھے اچھا مطلب وہ ریپ اور مرڈر اس نے اپنے من سے کیا تھے چل مان لیا ہم نے کہ تُو بہتی شریف ایک میں ہے جا ماں بلشور جاپنے گا جا آرام کر جا جا جد تک کشور کا ادم مل نہ جائے نا اس کے خوب سیوہ کرو دل سے سیوہ کرو لیکی تک ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہی سالہ اس کی جڑ ہے پر میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا سر سر کیا واقعی کشور قدم نے امید کی بات انسنی کرتے ہوئے اس جرم کو انجام دیا تھا امید بھاوے کی بات کا تتھے تب تک ثابت نہیں ہو سکتا تھا جب تک کشور قدم پولس کے ہاتھ نہیں لگتا اور اس سے پوچھتاچ نہیں ہو جاتی کشور تک پہنچنے کے لئے پولس نے مہاراشترا کے ہر شہر میں اس کی تلاش شروع کر دی تھی اس کی خبر دینے والے کو انعام دینے کی کھوشنا تک کی گئی تھی کشور کو گرفت میں لینے کے لئے شہر اور شہر کے باہر کے سبھی پولس نیٹورک اس کی تلاش میں لگا دیے گئے تھے مجھے کشور قدم نام کے آدمی نے کبھی کوئی دھمکی نہیں دی پر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اس میں امید کا ہاتھ ہے سیدھے سیدھے اس سوال کا جواب دیجئے جب ہم نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے کوئی دشمنی ہے تب آپ نے ہمیں کیوں نہیں بنایا کہ مجھے پتا نہیں تھا صاحب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو آدلی میرا رشتے دار ہے وہ زبین کی لالچ میں اس حد تک گر سکتا ہے مجھے یہ بھی کہاں پتا تھا کہ نیکیتہ کا کوئی بائی پرینٹ تھا اور نہ یہ پتا تھا کہ روز کی طرح وہ اس دن بھی کولیج تو جا رہی تھی پر کبھی لوٹ کے نہیں آئی تھی اور ملے گی بھی تو اس حال میں کشور قدم اب پولس کے لئے سب سے اہم سندگ تھا پر کیا وہ سچ میں گنے گار تھا امیت نے جو اسے کام سوپا تھا اس نے اس سے بڑھ کر یہ گھنونی حرکت کی دوسری طرف وکرم جادب جس نے نیکیتہ کے پتا کو کرزا دیا تھا اور کنال سامد جس نے اپنی بہن کے لئے ونید کو دھمکی دی تھی وہ دونوں بھی سندگ بنے ہوئے تھے لیکن ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں مل پا رہے تھا ان سب کے علاوہ بھی کوئی تھا جو ان گھٹناوں سے پریشان تھا جو نیکیتہ کے ساتھ گھٹی تھی ایسا بھی کچھ تھا جو نیکیتہ کا بوائی فرینڈ ونید شروع سے جانتا تھا یا شاید بہت کچھ جانتا تھا جو اس نے پولس کو نہیں بتایا تھا کیا ونید کچھ چھپا رہا تھا سب کشور قدم کو اللہ پور میں پکڑا گیا ہے گریٹ اس کیس کی سب سے اہم کڑی اب ہمارے ہاتھ لگی ہے پرتیما کیا لگتا ہے تمہیں وکرم جادو اور کنال سامت کو اب اندر رکھنے سے کوئی فائدہ ہے ان سے اور کچھ مل سکتا ہے سب وکرم جادو کے انگل میں ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے ہم نے کافی لوگوں سے پوچھا کافی چھانبین کی لیکن کسی نے بھی نیکیتہ کو اس کی کوٹھی یا پھر اس فلیٹ کے آس پاس نہیں دیکھا جہاں پہ اس نے الکا واگ مارے کو بلائے تھا اور کنال سامت سر اس سے بھی ہر طریقے سے پوچھتا شکی سرف نیکیتہ کو بھی نیچے الگ کرنے کی تھی لیکن کنال اس آگے بڑھیا سب تو آپ تھی کو بھی لگتا کہ کنال نہیں کیا ہے بول رہا ہوں نا ساہیب میں ستہہ سپریم کو تھا ہے ہی نہیں یہ دریچ ساتارہ میں کشور تو ایک کیس میں بیل پہ ہے نا پر گبرہ مت اس کیس میں تو جیل نہیں جائے ساہیب در انکاؤنٹر کر کے کیس بند کرنے کا پلان ہے تو یہ دریچ سٹھوک دو نا کائے کو کالی پوکٹ ستارہ میں لے کے جا رہے ہیں میں نے تو صرف اپنا حصہ مانگا تھا کیا گلت کر رہا تھا کیا گلت تھا اس میں ایسے کسی گنڈے کو پیسے دے کر دھمکی دلوانا صحیح کا ہمیں پیسے دے کر دھمکی اس لیے دلوائی لیکن کوٹ کے باہر سب معاملہ سیٹل ہو جائے آمیت جو آدمی گنڈا ہے پیسے لے کر دھمکی دے رہا ہے بہت کچھ کرے گا تو تو روک لے گا اسے پھرسا دیا نا اس نے تجھے سوچائے کبھی تیری وجہ سے نکیتا کے ساتھ میں کیا ہو گا آئی میں نے اس سے نہیں کہا نکیتا کے ساتھ یہ سب کرنے کیلئے میں نے تو صرف اس سے کہا آمیت یاد رکھنا اگر یہ پتا چلا نا کہ نکیتا کے ساتھ میں اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی اسی جرم میں انتر جائے گا سہرہ سے جیبین کے لالش نے تجھے کیا سے کیا بنا دیا آہ 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 تین دنوں تک لگاتار پوچھتا چا اور مار کھانے کے باوجود کشور قدم یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس نے یہ جرم کیا تھا وہ صرف اس جرم سے ہی نہیں بلکہ اس بات سے بھی انکار کر رہا تھا کہ امیت بھاوے سے پیسے لینے کے باوجود اس نے کبھی نکیتا کو نشانہ بنایا یا اس کے پریوار کے کسی انسان کو دھمکی بھی دی تھی سوچ رکھی کشور یہ ہی سڑتا رہے گا باہر کی ہوا کبھی نصیب نہیں ہوگی نہ تجھے نہ مرد بھاوے کو اب جاؤ گے ساہے میں پھر بھی یہ پھول رہا ہم نہیں تھکیں گے ہماری چنتہ مت کر اب اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے تو یہ بتا کہ رسی کہاں سے کری دی ہاتھ سے گلا گھونڈ کے مارا یا رسی گلے میں ڈال کے ساہے جب اتنا مان کے بیٹھے ہو تو میرے موزہ سننے گا کیا مطلب ساہب میں نے پیسہ دھمکی دینی کے لیے لیا تھا اور وہ بھی نہیں دیا ہالی پیسہ تبچی کیا لڑکی کا چھوڑا ساہب اس کی فیملی کے کسی ایک آدمی کے پیچھے نہیں گیا آپ لوگ میرے کو ایڑا سمجھتے ہو گیا میں لڑکی کے فون سے امیت کو فون کروں گا مر کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ساہب کیا دیکھ رہا ساہب میں نے اس لڑکی ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے کس نے نہیں کیا وکرم جادم نے نہیں کیا کونال سامد نے نہیں کیا تو پھر کیا کس نے ساہب رتیمہ وینیت سے بات کر رہی ہے اس کے اور نکیتا کے آخری میٹنگ کے بارے میں رتیمہ کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ وینیت پورا سچ نہیں بتا رہا کچھ چھپا رہا ہے میڈا میں کچھ نہیں چھپا رہا ہوں سچ پول رہا ہوں آرتی کے بھائی نے تجھے دھمکی دی آرتی اور نکیتا کے بیچ میں تیری وجہ سے جھگڑا چل رہا تھا اور نکیتا یہ بھی جانتی تھی کہ تُو آرتی کو میسیج کرتا تھا پھر بھی نکیتا تیری جیسے ڈبل ڈھول کی پہ وشواس کرتی میڈا میں کوئی ڈبل ڈھول کی نہیں ہوں آرتی کے ساتھ میرا کچھ نہیں تھا پھر نکیتا سے پیار کرتا تھا ہاں کچھ ڈائم کے لیے آرتی کے تیرے بیٹ ٹریکٹ ہو گیا تھا اور نکیتا کچھ زیادہ ہی اس بات سے در گئی اور اسی بات کا دار اسے اس دن بھی تھا نہیں وہ نارااز تھی کہ میں نے آرتی کو میسیج کی اور اسی بات سے پریشان تھی وہ اس سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ مجھے لیکے بہت زیادہ پوزہ سے ہو رہی تھی پریشان ہو گیا تھا اس کے سادت سے اور اس پریشانی کا حل تُنے یہ نکالا کہ اسے پر تھی نہیں بلکل نہیں ہاں مجھے تھوڑا تنگ زیرور آگیا نکیتا تم صرف اپنے بارے میں سوچتی تمہیں جو ٹھیک لگتا وہ ہی ہوگا اور میں چاہوں یا نہ چاہوں مجھے بھی وہی کرنا پڑے اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے سوچنے کے لیے ٹائم چاہے کیا سوچنے کے لیے ٹائم چھے کہ کیا بہانہ بنا کے مجھے چھوڑ سکو کہ اس اس آرتی کے پاس جا سکو مجھے اپنے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہر بات تمہارا آرتی کے بارے میں نہیں ہوتی پک چکا ہوں یار تم دونوں سے کیا کہا تم نے تم پک چکے ہوں مجھے نیکیتا ہمیں دوسرے کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے کہ ہم دونوں کے لیے اچھا رہے گا بائی بائی آرتی کو لے کر اس دن پھر ہمارے بیچ پہ جھگڑا ہوئے نیکیتا بھی تھوڑی اپسیٹ ہو گئی تھی میں بھی پریشان ہو گیا تھا اس لئے میں نے نیکیتا کو اس کے بعد کال نہیں کی میں کچھ ٹائم کے لئے اکیلہ رہنا چاہتا تھا اس کا فون نہیں ہے مجھے لگا کہ شاید وہ میری بات سمجھ گئی اس لئے فون نہیں کر رہی یہ بات تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی کیونکہ یہ میڈام ہمارا پرسنل تھا اور نیکیتا کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تجھے کیسے پتہ لینا دینا ہے کی نہیں وہ موالی کنال یا اس کی بابلی بہن آرتی انہوں نے نیکیتا کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوگا نہیں مجھے نہیں لگتا انہوں نے کچھ کیا چلگتا ہے نیکیتا کے ساتھ کچھ اور ہوگا کچھ اور مطلب یہ تو مجھے نہیں پتا پر جو بھی ہوا ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے موسیقی 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 سب مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بات پہ آٹک گئے ہیں کہ نیکیتا کا مرڈا ہوگا ہے جو کہ ان سسپیکٹ میں سے کسی نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے کیا ہے پردیما پھر سے یہ مطلب کہنا ہے کہ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ یہ سوسائیڈ کا جیس موسیقی 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 نکتہ دکھی تھی یہ ہم نے سی سیٹیو فوٹیز میں بھی دیکھا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے مرنے سے بہلے اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا یس سر یاد ہے مجھے سر یہ سوسائیڈ نہیں مرڈر ہے اگر ہم یہ مان بھی لیتا ہے کہ وکرم جادو نے اس کے ساتھ کچھ کیا تھا وہ اسے برداشت نہیں کر پائی اور اس نے سوسائیڈ لیا پھر تب بھی اس کے فون کے گائب ہونے کے پیچھے کیا کارن ہو سکتا ہے کیا اس نے سوسائیڈ کرنے سے بھلے اپنا فون خود پھیک لیا جو آج تک نہیں ملا سر اس سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ یہ سوسائیڈ نہیں مرڈر ہے اور یہ میں ہنڈر پرسنٹ شور ہو کے کہہ سکتا اس لئے اس کے گلے پہ صرف رسی کا نیشہ اور پیڑ پہ لٹکانے کے وجہ سے اس کی گردن کی ہڈی توڑ گئی جو ہمیں کنفیوز کر رہی ہے سر کرائیم سین پہ نکیتا کا فون نہیں ملا ہے اس سے یہ ساف ہوتا ہے کہ جس نے بھی نکیتا کو مارا ہے وہ اس کا فون اپنے سارے لے کر چلا گیا پر یہ ہو کون سکتا ہے سارے ہسٹی شیٹرز کو ہم نے توڑا ہے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر ہے کون اس کیس میں اپرادی کون تھا یا پھر کون تھے یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہو رہا تھا ہر ایک اینگل کے کھلنے کے باوجود نکیتا کی موت کے پیچھے کے مقصد تک پہنچ پانا لگ بھگ ناممکن سا لگ رہا تھا اب کیس تھنڈا پڑ چکا تھا مہینوں گزر چکے تھے سکتائیس ایپل 2019 کو اس جرم کو انجام دیا گیا تھا اور اب اکٹوبر 2019 آ چکا تھا لیکن اچانک اس کیس کو ایک نئی دشا ملنے والی تھا ایک نیا راستہ کھلنے والا ہاں آئی ایمی آئی نمبر یہی ہے یہ نکیتا آپ نے کئی فون ہے کیا ہون ہویا یہ فون ممبئی ممبئی میں ہون ہویا جی سر اور نکیتا کے فون میں جو نمبر یوز ہو رہا ہے وہ یہ ہے 344-761 اس نمبر کی پوری ڈیٹیلز مانگوا لی ہیں ہم نے اپنے نمبر سے کال نہیں کیا مہیٹے کو بھیجا ہے پیسیو سے کال کرنے کی تکی پتا چل سکے کہ یہ نمبر آن ہے یا سر یہ نمبر آن ہے میں نے پیسیو سے فون کیا ایسے ہی کوئی نام بدل کر بات کی کسی آدمی نے فون اٹھایا تھا بولا کہ آپ نے جو نمبر لگایا روگ نمبر ہے میں نے پوچھا یہ ممبئی کا نمبر ہے اس نے کہا ہاں سر میں نے اس سے اور کچھ نہیں پوچھا یہ سوچ کر کے کہیں وہ الرٹ نہ ہو جائے گوڈ ایڈریس نکالو اور اٹھاؤ اس آدمی کو جی سر اور اسے پتا نہ چلے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں ایڈریس نمبر کسی آمیناش مورے کے نام پہ ریجسٹر کاندیولیک اڈریس فوراں ممبئی کے لئے نکلو اور اس آدمی کو اٹھا گلاؤ راتیما اس کی فوٹو نکتا کی فیمل کو دکھاؤ اور پتا کرو اسے پہچانتے ہیں گیا اور یہ بھی چیک کرو اس کی کوئی کرمیلل ہسٹری ہے گیا ٹھیک ہے سر آ پراتیما اس آمیناش مورے کا کچھ میلا نہیں سر نکتا کی فیملی بھی سے نہیں پہچانتی انہوں نے تو اس کا نام تک نہیں سنا تاجیب کی بات اس آمیناش مورے نے اب تک فون سوچ اوف نہیں کیا لگا دار رہنا رہا ہے سر میں نے سائیبر ٹیم سے دوبارہ چیک کیا یہ نکتا کا ہی فون ہے جی سب لیکن ہوا کیا ہے سب لیکن ہوا کیا ہے تین دن پہلے تیرا نمبر جس فون میں ایکٹیو ہوا تھا وہ فون ستارا کی نکیت آپ نے کا ہے جس کا چھ مہینے پہلے ریپ اور مرڈر ہوا ہے وہ سب تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن اسی فون میں میں نے تین دن پہلے سیم ڈالا تھا آمیناش وہ فون ایسے نہیں ایسے دکھتا ہے سر اسے لوکاپ میں لے جا کے پوچھتے ہیں سب یاد آجا گا ایسے آرے صاحب اس میں یاد کیا کرنا میں سچ کہا رہا ہوں صاحب صاحب میرا فون خراب ہو گیا تھا ڈسپلے گیا تھا اس کا میں نے اسے بننے کے لیے ڈالا تھا اور راجو کی دکان سے کام چلانے کے لیے یہ فون میں نے ہزار روپے کا خریدا تھا چل راجو کے دکان پہ لے چلے ہاں چلو صاحب چل راجو ان کو بتاؤ کہ یہ فون میں نے تم سے ہی خریدا تھا ہاں صاحب یہ فون میں نے ہی بیچا تھا اس فون کا جو IMEI نمبر بہت سے لڑکی کے فون کا ہے جس کا ساتارہ میں چھ مہینے پہلے ریک اور مرڈر ہو IMEI نمبر سیم لیکن اس کا فون یہ تھا ہمارے پاس یہ کنفرمیشن ہے کہ نکیتا کے فون کا موڈل یہ ہے پر ہم نے یہ بھی کنفرم کیا کہ اس فون کا جو IMEI نمبر ہے وہ نکیتا کے فون صاحب یہ جو آپ خوٹو دکھا رہے ہیں فون کا یہ بکھنے کے لئے آیا تھا میرے پاس میں ہی خریدا تھا کس سے خریدا تھا ایسے ہی چلتے پھرتے ایک بندہ آیا تھا بیچنے کے لئے میرے کو یہ فون بیچنے کا ہے بند پڑا ہے چل نہیں رہا چل نہیں رہا ہے نہیں ارے بھائی اس کا تو باڈی بھی ڈیمیج ہے میرے بھی کسی کام کا نہیں خرید کے کروں گا کہ اس کو دیکھ لو موبائل کا دکھانے کچھ کام آ جائے گا آپ کے جو بھی دے ہوگے چلے گا میرے کو میں بولا دو سو روپے سے زیادہ نہیں دے گا وہ بولا ٹھیک ہے اور بیچ کے چلا گیا تو پھر وہ ٹوٹا ہوا فون کا ہے پر اس فون کا ایم یہ ہے نمبر اس عویناس کے فون میں کہا سے ہے یہ فون کا باڈی ایک دم ڈیمیج ہو گیا تھا بیٹری بیٹری سب ٹھیک تھا میں نے باہر کا باڈی نکال کے پھیک دیا اور اندر کا مال مٹیریل جگڑ کر کے یہ فون میں فیٹ کر دیا تمہیں یہ فون کس نے بیچا اس کا نام کیا ہے جس نے بیچا نام تو یاد نہیں صاحب ایک دو مہینہ ہو گیا ابھی دیکھ راجو ہمیں وہ آدمی چاہیے اور اگر وہ نہیں ملا نا ہم تیری جنم پتری بنا دیں گے کہ تُو نے ستر ہمیں اس لڑکی کے ساتھ ریپ اور مرڈر کیا خالی پلی میرے کو کھای کو فسا رہے صاحب میں تو خالی فون کھریدا تھا جس نے فون بیچا اس کا ہولیا یاد ہے صاحب یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں صاحب نہیں یہ یہ بھی نہیں یہ نہیں یہ کہا نا نہیں صاحب یہ بھی نہیں تھا جیسا وہ صاحب بولے نا ویسا میں آپ کو اس کا ہولیا بتانے کو تیار ہوں سچی صاحب جتنا یادیں صاحب بتاؤں گا بلکل نہیں گھوماؤں گا قسم سے سر راجو سچ بول رہا ہے اس سے جتنا یاد تھا اس نے پڑی ایمانداری کے ساتھ یاد کر کے سکیچ بنوایا ٹھیک ہے پھر بھی یہاں مومبائی پولیس کو بولتا ہوں اس راجو پر نظر رکھ اور تم پتا کرو کہ نکیتا کے پہچان میں کوئی ہے جو اس سکیچ والے آدمی کو جانتا ہے ٹھیک ہے سر سکیچ کو تمہارے فون اور میل دونوں پہ بیجا یہ نہیں پتا کہ یہ سکیچ اس فون بیچنے والے آدمی سے کتنا مل طورنٹ اس سکیچ کو سبھی جگہ بیجی پھر پتا کرو کہ اس سکیچ سے ملتا جھلتا دکھنے والا بھی کوئی آدمی ہے یہ سر میں سبھی جگہ سرکیولیٹ کر دیتی راجو کی مدد سے جو سکیچ بنایا گیا وہ اس آدمی کی شکل کے کافی نزدیک تھا جس نے راجو کی دکان پر نکیتا کا موبائل بیچا تھا وہ آدمی واسطب میں موجود تھا اور یقیناً ستارہ میں ہی تھا اور نکیتا سے جڑے لوگوں میں اس کے بائی فرینڈ بینیت کے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا جس نے اس آدمی کو دیکھا تھا یا پہچان سکتا تھا کون ہے میڈم یہ نہیں جانتا لیکن اسے پارک میں دیکھا ہے جاؤر میں نکیتا ہمیشہ ملتے تھے اسے بہت بار پارک میں دیکھا ہے کچھ بڑا عجیب لگتا تھا میں اور نکیتا جب بھی ملتے تھے ہمیشہ وہاں ہوتا تھا کیا یہ ہمیشہ آس پاس رہتا تھا ہاں یہ سکیچ پکا اسے آدمی کی ترے دیکھتا ہے اگر یہ ونیت اور نکیتا کی ہر بار ملنے کے وقت وہاں ہوتا تھا تو اس کا مطلع بھی یہ ستارہ کہی رہنے والا ہے اور شاید کہیں آس پاس کہی ہو لیکن سر اس کی کوئی کرمینل ہسٹری نہیں ہے پر پھر بھی میں نے گوویندر باقی فقی کو کام پہ لگا دی یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے اور کہا رہتا ہے گوڈ ڈھونڈو اسے تاکہ اس کے اس کو کلوجر ملے اور نکیتا کنی آئے سر پرتیما یہ سر تم نے بتایا کہ ونیت کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیشہ پارک میں موجود رہتا تھا انہیں گھورتا تھا یہ سر وہ دونوں جب بھی پارک میں ملتے تھے یہ وہاں رہتا تھا ستائیس تاریک کی نکیتا کی وہ فوٹیج نکالو ہمیں اس اینگل کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا ہم نے کچھ میں اس کی آئے میسے بیٹ یہ نکیتا نکلی اس کے پیچھے تو نہیں بگھرا یہ کام کرو نکیتا کی دکھنے سے پانچ دس منٹ پہلے کا فوٹی چیک کرو ایک منہ ایک منہ سو سٹاپ کیجے سکا اب نومل کیجے یہی ہے وہ تو یہی ہے ہاں حاصل ہی وہی آدمی ہے کہ اس نے نکیتا کے ساتھ نکیتا کو نکیتا کا موبائل اس کے پاس تھا جو اس نے ممبئی میں جا کے بیچا یہ ہے کون پولس نے اس آدمی کا سکیچ بنوایا تھا اسے 27 اپریل کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں پہچال لیا گیا اور پولس اپنے مخبر کی مدد سے اس تک پہنچ گئی جی چل آجا کیا ہوا صاحب کیا بات ہو گئی سالے چھ مہینے سے بھٹکا رہا ہے پوچھ رہا ہے کیا ہو گیا مجھے نہیں پتا کیا ہوا چل چل پرشاند کیلکر ناموز الیکٹریشن ویرید نے بتایا کہ نکیتا وینید جب بھی پاک میں ملتے تھے یہ ہمیشہ وہاں ہوتا تھا یہ کون یہ کشور قدم کی طرح کوئی دوسرا آدمی ہے جس کو امید نے پیسے لے کر نکیتا کو نہیں پرشاند ہسٹری شیٹر نہیں وہ سے پولس ٹیشن لائے ہیں پھر پوچھتاش کریں گے مارڈم اس آدمی کا میری بہن سے کیا لینا دینا پتا نہیں شوک ابھی کچھ نہیں بتا سکتا ایسے ہی بولے گا یا ایلیکٹر چھوک کھائے گا بینا جھٹکہ کھائے بول دیں بہتر نکیتا کا فون ترے پاس تھا اس موبائل شاپ والے راجو نے تجھے پہچان لیا پرشاند کل کر نکیتا کے ساتھ وہ سب تُو نے کیا میں صحیح گل رہا ہوں بس یوں ہی تُو نے اسے دیکھا وہ تجھے پسند آگئی اتنا کہ وہ تیری سنک بن گئے نکیتا کا فون تیرے پاس چھ مہینے سے تھا انہوں سے آن کیوں نہیں کیا پر چھ مہینے بعد مومبائی جائے کیوں بیچا میں 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 اپنے پڑھ رہا تھا زور سے بول زور سے بول سنا ہی دینا چاہیے میں معاملہ تھنڈا ہونے کا انتوزار کر رہا تھا ستتائیس ایبرل کا دن تُو نے اس لے چنا کیونکہ نکیتا اس راستے سے جانے والی تھی ہاں میں نے پہلے بھی گئی بار کوشش کی تھی اور سبک پر کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا تو تُو نے دیکھا کہ ستائیس تاریخ اورس راستے پر آس پاس کوئی نہیں تھا سنسان تھا تو تُو نے ایسا کیا ہاں تُو نے نکیتا کے بھائی آمیت کو فون کیوں کیا تو جانتا ہے اسے نہیں تو اسے فون کیوں کیا مجھے بڑا لگا کہ اس کے پریوار والے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کہاں گئی تو اس لئے میں نے اس کا فون اٹھایا اور دیکھا کس کو فون کر سکتا ہوں تو میں نے اس کا نمبر ڈائل کر دیا فون میں نام امیت دادہ کر کے لکھا ہوا تھا مجھے لگا دادہ لکھا ہے تو بھائی ہی ہوگا ملا دیا ہلو تمہاری بہن کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے آ کے لے جاؤ اے کون گول رہے جماعت کسی یہ دیرا ایک بار میں سنائی نہیں دیتا ہے کیا تمہاری بہن کی باڈی پڑی ہے آ کے لے جاؤ پرشاند کل کر سے بار بار پوچھتا چکی گئی یہ جاننے کے لئے کہ کیا واقعی یہ جرم اس نے اپنی وکرت مان سکتا اور یون آکرشن کے قارن کیا تھا یا اس میں کوئی اور بھی شامل تھا پر آخر تک یہی سامنے آیا کہ وہ واقعی ایک وکرت مان سکتا کا آدمی تھا جو نکتہ پر موہد تھا جس نے صرف اپنی حوص پوری کرنے کے لئے نکتہ کے ساتھ بلاتکار کیا اور پھر اسے مار دیا اپراد ہی اپراد کا مقصد اور جس طرح سے اس جرم کو انجام دیا گیا تھا اس نے پولس تک کو حیران کر دیا تھا اس کیس میں نکتہ کے پریوار میں جو بھی منمٹاف تھا اس سامنے آ گیا تھا اس کیس کے ذریعے سمپتی کو لے کر چل رہے ویوات کے کارن کوئی اپنا ہی نکتہ کے پتا کو دھمکی دینے درانے جیسے غلط ارادے رکھتا تھا وہ بھی سامنے آ گیا ساتھ ہی ایک لڑکے کو لے کر لف ٹرائنگل پیار کے نام پر دیوانگی بھی سامنے آئی جس میں دو بیس فرنڈز کے بیچ ایک لڑکے کی وجہ سے دوستی میں کڑواہٹ آ گئی تھی پر نکتہ کے بلاتکار اور ہتیا کا جو اپراد ہی تھا وہ نکتہ اور اس کے جاننے والوں کے لیے چہرے سے نام سے پوری طرح سے گمنام تھا پرشاند کھیل کر کا اس سے پہلے کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا اور ساتھ ہی منویجیانک جانچ میں بھی ایسا کچھ سامنے نہیں آیا کہ اسے کوئی مانسک بیماری تھی وہ پوری طرح سے سامان نے تھا یہ بہت دکھت ہے کہ 19 سال کی نکتہ کو کسی کی سنک اور دماغی گندگی کی وجہ سے اپنی جان کبانی پڑی اس کیس میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایسی وکرت مانسکتہ جو سڑک پر چلتے انسانوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو شوشن کا سامان مانتی ہے اس وکرت مانسکتہ کو پہچانا کیسے جائے دراصل یہ مشکل ہے آسان نہیں ہے لیکن جب بھی کسی پر کوئی شک ہو یا پتا چلے کہ آپ کے آس پاس ایسا کوئی وقتی ہے تو ترنت اس کی شکایت کریں ایسے لوگوں سے ڈرنے کی بجائے حمد دکھا کر پولیس میں ان کی شکایت کریں اور انہیں ان کی صحیح جگہ پر پہنچائیں کیس کے ساتھ دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے